میئرمنٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تو اس میں میگنیچیوڈ اور اس کے ساتھ ہی جو یونٹ ہے وہ دونوں ہونے چاہیے ہیں اب یہاں سے یونٹ سے پہچان ہوئی کہ یہ ایک لیندھ کو میئر کیا گیا ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز ہیں یہ وہ ڈیجٹس ہوتے ہیں جو کسی میئرمنٹ میں جن کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے یعنی اگر میں اس میئرمنٹ میں دیکھوں تو یہ جو چار ڈیجٹس آرہے ان کو لکھنے کا ایک مقصد ہے کہ ہماری ایکوریسی کو یہ مضبوط کر رہے ہیں اور اس میں جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا جواب بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان ڈیجٹس کی پھر امپورٹنس ہمارے لیے بھڑ جاتی ہے میئرمنٹ میں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پھر ایک رول بن جاتا ہے کہ اگر ڈیسیمل سے پہلے بھی زیرو لکھا اور اس کے بعد بھی زیرو تو پھر اگر ان زیروز کے بعد کوئی نون زیرو ڈیجٹس آرہے ہوں تو وہ ڈیجٹس اگر چار ہیں تو چاروں اگر پانچ ہیں تو پانچوں وہ جو ہیں وہ ان کو ہم سگنیفیکنٹ یعنی امپورٹنٹ جو وہ ڈیجٹس کہیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ 4 اس میں ہم کہیں گے یہ سگنیفیکنٹ اس کے شورٹ فارم لکھ رہا ہوں میں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں ایسے ہی اگر ہم اس کیلکولیشن کو دیکھیں یہ جو ایک میئرمنٹ ہے ٹائم کی ہے سیکنڈس ہم نے اس کو پہچانا اب اس میں جو یہ میئرمنٹ ہے یہ بھی بالکل اسی طرح اور اس میں ایک ہی ایک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا جی سگنیفیکنٹ فگر ہے اور یہ یعنی یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ کے تینت پارٹ ہنڈرٹ پارٹ اور یہ تھاؤزنٹ پارٹ کو جا کے جو ہے وہ میئر کر رہا ہے تو اس لئے اس کی امپورٹنس اس میئرمنٹ کے حالے سے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر ہم یوں کہیں گے کہ اس میں پھر ہمارے پاس کیا جی ایک ہی سگنیفیکنٹ فگر آ رہی ہے ایسی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو سیونٹ ایٹی سکس گرامز اب یہ گرامز سے پہچان ہوئی کہ یہ کیجی ہے یا سوری یہ ایک میس ہے جس کے ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہم نے جو ہے وہ کیا پڑے تھے جی کیجی پڑے تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ سیون ہنڈرڈ ایٹی سکس ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تینوں ہی ڈیجٹس ہیں یہ سگنیفیکنٹ فگرز ہیں ٹھیک ہے یعنی ان تینوں کی امپورٹنس ہے نون زیرو ڈیجٹس جتنے بھی ہوں گے وہ سارے سگنیفیکنٹ کہہ لائیں گے تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ تری سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اب اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو اب یہاں پر فور فائف چلیں یہ دو تو سگنیفیکنٹ ہیں لیکن یہ جو زیرو لکھاو ہے اب میت میتمیٹیکلی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فور ففٹی اور یعنی فور ففٹی پوائنٹ زیرو زیرو لکھاو ٹھیک ہے یا پھر فور ففٹی لکھاو تھی یہ ایک ہی برابر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم یہ جو ہم نے ڈیسیمل پوٹ کیا ہے یہاں پر اس کو لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو تین ڈیجٹ ہیں یہ ہماری میئرمنٹ کے لازمی حصے ہیں یعنی ہماری جو میئرمنٹ ہے وہ کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اس کی والی فور ففٹی ون آجے اس تیسرے ڈیجٹ کو بھی امپورٹنس دینی ہے تو اس لیے یہ تینوں ہی شامل ہوتے ہیں اس طرح تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ اس میں جو سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد ہے وہ تین ہے لیکن ساتھ ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ فور ففٹی ہوتا اور آگے پوائنٹ نہ لکھا ہوتا ڈیسیمل نہ لکھا ہوتا تو یہاں پر پھر یہ اجزوم کیا جاتا ہے کہ جو ٹو ڈیجٹس ہیں یہی امپورٹنٹ ہیں یعنی یہی سگنیفیکنٹ ہیں ٹو سگنیفیکنٹ فگر ہیں اور جو تھرڈ ہے وہ سگنیفیکنٹ فگر نہیں ہے لیکن اب اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر ایک انڈیکیشن دے دی جائے اس کے انچے بار لگا دی جائے یا اوپر ایک بار لگا دی جائے تو اس کا پھر یہ مطلب لیا جائے گا کہ اب جو ہے اس میں یہ فور ففٹی پوائنٹ زیرو ہی لکھا ہوا اور اب اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر آ رہے ہیں جی یہ سنٹی میٹر سے لیندھی کی جو ہے وہ میئرمنٹ اب سنٹی اس کا جو ہے وہ ایک پریفکس ہے جو کہ ہم آرڈی پڑھ چکے ہیں اب ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہاں پر سنٹی میٹر کا ٹینتھ پارٹ اور ہنڈرٹھ پارٹ یہ دونے امپورٹنس رکھ رہے ہیں یعنی اگر ہم فورٹی ایٹ پوائنٹ زیرو زیرو لکھ رہے ہیں تو اس میں یہ اور یہ یہ چار ڈیجٹس امپورٹنٹ ڈیجٹس ہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دفعہ میئرمنٹ کریں تو ہماری جو جواب ہے وہ فورٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ون سنٹی میٹر آجے تو اس میں جو یہ ون ہے یہ امپورٹنس رکھتا ہے جو کہ فورٹھ نمبر پر ڈیجٹ ہے اس کا یہ حصہ ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ اس میں جو سگنیفیکنٹ فگر ہیں وہ کتنے ہیں جی چار ہیں اس طرح سے یہاں سے بھی ہمیں اس کی پہچان ہوئی پھر اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں فورٹی نائن پرنٹ زیرو سیون تو سیم اب زیرو بیچ میں یعنی ان دو میئرمنٹ کے بیچ میں آجے تب بھی کاؤنٹنگ میں آتا ہے سوائے اس کے شروع میں آجے دیسیمل سے شروع میں آجے اور وہ بھی وہاں پر جو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے انسٹرومنٹ اس کا کیا مقصد ہے تو پھر اس سگنیفیکنٹ فگرز بھی وہاں سے ہمیں ایک دم اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے ہونے چاہیے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ کیونکہ میٹر میں میئر ہوا ہے اس کا مطلب ٹینتھ پارٹ آف میٹر اور پھر ہنڈرٹ پارٹ آف میٹر تک یہ میئر کرے گا تو پھر اس کا مطلب اس میں بھی فور سگنیفیکنٹ فگرز آ رہے ہیں اور لاسٹ میں اگر ہم اس کی بات کریں تو سیم جو اوپر میں نے آپ کو بتایا گیا چونکہ ڈیسیمل پٹ نہیں کیا تو اس میں مختلف آرائے رکھی جائیں گی یعنی کچھ کے مطابق یہ ٹو سگنیفیکنٹ فگرز کے طور پر ہوگا کچھ کے مطابق اگر اس میں یہاں پہ بار ہو تو پھر تھری ہو جائے یہاں پہ ہے تو پھر فور اور یہاں پہ پھر فائف تو اس طرح سے یہ ہمیں سگنیفیکنٹ فگرز جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں موسیقی